اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیوزیقهم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کفار مشرقین سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہارے جو معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے اندر اگر ذرا برابر بھی ہمت ہے یا اس کے اندر کوئی طاقت ہے تو کیا وہ تمہیں پیدا کیا ہے کیا وہ تمہیں رزق دیتا ہے کیا تمہیں وہ موت دے گا کیا تمہیں وہ جو زندہ کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کسی کے اختیار میں نہیں ہیں سوائے اللہ کے ہے کی نہیں اللہ تعالی نے ہم نمو کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہم کو کیا کرتا ہے رزق دیتا ہے مال و دولت دیتا ہے اور پھر اللہ تعالی ہمیں موت دیں گے پھر موت کے بعد کیا کریں گے زندہ کریں گے اب آگے بہت ہی اہم بات بتلا رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحری بما قصبت عید الناس لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زمین یعنی کہ خشکی اور تری میں سمندر میں اور جو ہے خشکی یعنی کہ زمین کے اوپر جو ہے لوگوں کی اس برے عامال کی وجہ سے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتود کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلا ہے کیا مطلب یہ کہ جب کبھی زمین میں کوئی آفت یا مصیبتیں آتی ہیں کوئی وبا آتی ہے کوئی بیماری ایسی آتی ہے جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ کیا ہیں پریشان حال ہے کوئی ایسی جو ہے تفانی سمندر کے پانی سے جو ایسا تفان آئے جس کی وجہ سے کئی گھر کئی ملک کئی علاقہ شہر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا ہوں تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ بیمار کا ثبت عید الناس لوگوں کے برے کاموں کی وجہ سے لوگوں کے برے عامال کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی یعنی زمین کے اوپر اور سمندر میں بھی جو ہے ایسا جو لوگوں کے جو تفان جو آتا ہے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ لوگوں کے عامال کی وجہ سے برے عامال کی وجہ سے کرتود کی وجہ سے کیوں اس لئے کہ لیوزیقہم بعض اللذی عاملو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے ہوئے کا کچھ مزا چکھائے کیا مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مسئبتیں آ جاتی ہیں کہ ہوا خود تیز چل لئی تھی اس تیز ہوا کی وجہ سے کئی لوگوں کا گھر جو ہے اکھر گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ گھر کمزور تھا اس کا جس کے وجہ سے کیا گھر ٹوٹ گیا تو یہ تو ظاہری ہم لوگ کہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہو کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کچھ مزا چکھا ہے تاکہ ہم کیا کریں غلط راستے کی طرف سے ہٹ کر جو ہے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں اور آگے قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے لعلہم یرجعون اور یہ کام ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ جو ہے اس کام سے باز آ جائے کیا مطلب اس کام کو اس کو چھوڑ کر جو اچھے کام کی طرف کیا کریں آ جائیں یہ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے تو کبھی کبھی دیکھتے بھی ہوں گے کچھ ایسی مصیبتیں آتی ہیں زمین کے اوپر اور سمندر میں بھی جس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے سمندر میں جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کلکتہ چلے جائے وہاں جو لوگ مشلی کا بیپاری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا طوفان آتا ہے ان کا نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں تو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا اس کام کی وجہ سے ہوا تو یہ ظاہری ہوا لیکن ہمیں دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بورے عامال اتنے خراب ہو چکے ہیں ہمارے بورے عامال جس کی وجہ سے مسئبتیں آئیں ہیں تو فورا ہم جو استغفار کہنا اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی کیا کریں معافی مانگا اللہ سے پھر جو اچھے کام کریں آگے فرمائیں کہ قل سیرو فی الارض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ زمین میں یہ لوگ چلے فلے دیکھیں کہ فنظرو یہ لوگ دیکھیں کہ کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیسا انجام ہوا ان کے ساتھ برطاو کیا گیا ان کو کیسے حلاق و برباد کیا گیا تو ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ زمین میں چلے پھرے لوگوں سے ملے دیکھیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے دیکھیں وہاں کے لوگوں کے اوپر کس طرح سے عذابیں آئی اور آج بھی وہ گھر جو ہے وہ جگہ جو ہے موجود ہے تو یہ اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم دیکھیں گے تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور کانا اکثرہم مشرقین ان میں سے جو ہے اکثر لوگ جو ہے مشرقین تھے کیا تھے شرک کرنے والے تھے مشرقین تھے آگے فرمائے فاقی موجہک لدین القیم تو لہذا تم ایک کام یہ کرو کہ تم سیدھے جو ہے اس دین کو یعنی سچے مچے دین کو اس دین پر جو ہے قائم ہو جاؤ کیا ہے صحیح دین پر جو ہے کیا کرنا ہم لوگ قائم ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ من قبل این یعطی یوم اللہ مرد لہو من اللہ کہ اس سے پہلے یہ کہ جو ہے جو یہ اللہ کی قیامت اللہ کا جو فیصلہ ہو وہ جو ہے ٹل نہ سکے کیا مطلب کہ اس سے پہلے یہ کہ جب قیامت قریب ہو اور قیامت آ جائے تو اس وقت یہ جو ہے ہم توبہ کریں گے تو ہماری توبہ کیا ہوگی قبول نہیں ہوگی تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم کیا کریں سیدھے دین کی طرف آ جائیں ایک اللہ کے جو ہے مان کر چلیں ایک جو اپنا ایک دین جو اللہ نے جو متعین کیا اسلام اس پر ہم کیا کریں قائم ہو جائیں جم جائیں اور اس کی طرف لوٹ کر آ جائیں یہ کہنے کے مطلب ہے اور یوم ازی یا صدعون اس دن جو ہے کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ الگ الگ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا سب آدمی اپنے اپنے میں پریشان رہے گا سب الگ الگ ہو جائیں گے اب آگے کہہ رہے ہیں جو شخص بھی اس دنیا کے اندر کفر اختیار کرے گا اللہ کو نہیں مانے گا اللہ کا انکار کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کے اوپر جو ہے کفر کا جو ہے گناہ اس کے اوپر لات دیا جائے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہے اور آگے فرمائیں اور جو شخص بھی نیک عمال کرے گا تو فل انفسهم وہ اپنے لئے ہی کرے گا یمہدون اور وہ اپنے لئے راستہ بنا رہے ہیں کیا مطلب کہ اس دنیا کے اندر ہم جتنی بھی نیک عمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی کھتا میں جائے گا یہ مسئل ہے کہ ہم جو نیک عمال کر رہے ہیں ہمارے بی بی کو مل جائے گی جو ہمارے بچوں کو مل جائے گا ہمارا پوتا کو مل جائے گا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں آپ جو عمال کیجئے گا وہ آپ کے ایک اون میں جمع ہوگا کسی دوسرے کے ایک اون میں ایک نیکی بھی نہیں جا سکتا ہے دنیا کی اندر جتنے بھی ہم نیک عمال کر رہے ہیں کسی لئے اپنے لئے اور سمجھیں کہ ہم اپنا ایک راستہ بنا رہے ہیں جنت میں جانا کے لئے آگے فرمائیں آگے فرمائیں کہ لئے جزی اللہزین آمنوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کا جو ہے جزا دے دے یعنی بدلہ دے دے کن لوگوں کو آمنوا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وعملوا الصالحات ایمان لانے کی بات کیا کیا ہوں گے نیک عمال اگر وہ کیے ہوں گے تو تو من فضل ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سب لوگوں کو اور ان کا جو حصہ جو ہوگا جو جزا ہوگا جو انعام ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے دے دیں گے کل قیامت کے دن اور آگے فرمائیں کہ انہو لا یفلح الكافرون بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کیا ہے کافر لوگوں کو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلکل پسند نہیں کرتے ہیں آگے فرمائیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرُسِلَ الرِّيَاحَ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تیز ہوائیں جو ہیں بھیجتا ہیں کیوں بھیجتا ہے کہ مبشراتن آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے ہے کی نہیں جب بھی ہوا چلتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اب ہو سکتا ہوں کہیں بارش ہو جائے ایک خوشی محسوس ہوسی ہے دل کے اندر اور دل کرتا ہے کہ اس بارش میں کیا کر رہا ہے نہانے کا من کرتا ہے کبھی کبھی تو وہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ خوب ہوایں جو بھیجتے ہیں اور مبشراتن خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے کچھ زائقہ ہمیں چکھاتے ہیں کچھ مزا جو ہے چکھاتے ہیں اور وَلِ تَجْرِيَ الْفُلْقُ بِأَمْرِهِ اور اس دریا کی اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمے سے کشتیاں جو ہے چلتی ہیں کس کی حکمے سے اللہ کی حکمے سے جو ہے کشتیاں چلتی ہیں اور وَلِ تَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور اللہ کا فضل جو ہے لوگ تلاش کرتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لیکن شاید یہ لوگ کیا کریں اللہ کا شکر ادا کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ کشتی جو ہے سمندر کے اندر چلتے ہیں تو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں سمندر کے اندر بھی تو کاروبار ہوتا ہے کچھ مچلی وغیرہ موطی وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس میں کاروبار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کا رزق یعنی کہ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں کشتی کے اوپر جو ہے بیٹھتے ہیں اپنے سمندر میں گھمتے فٹے رہتا ہے اپنا کاروبار کرتے رہتا ہے یہاں سے وہاں سمان بھیزتا ہے یہ سارے چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو اتنے سارے آیت میں اللہ تعالی جو ہے بہت ہی اہم سمجھے کی بہت اچھی چی باتیں بتلاتے رہتے ہیں خاص طور سے آخرت کے تعلق سے میں بار بار کہا رہا ہے ہے کی نہیں زیادہ تر آخرت کے بارے میں ہی کہا رہا ہے کہ بھائی جو نیک عامال یہاں کیجئے گا اس کا بتلہ کیا ہوگا آخرت میں آپ کو ہی ملے گا کسی دوسری کے ایک آنٹ میں نہیں جائے گا آپ کی ہی ایک آنٹ میں رہے گا اسے بھی ہو دین کے معاملے ہم کسی کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں لا اقراح فی الدین کوئی اگر نیک عامال کر رہا ہے ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے ہیں ہے کی نہیں تو اپنی ذات سے کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو کچھ ایسے الفاظ نہ بھلیں کہ جو اس شخص کے دل کے اندر چوٹ لگیا اس کو بہت خراب محسوس ہو اور وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑتے تو کوشش کریں اس سے ہم بچیں اپنی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحابی رسول ہیں ان کے اندر دو خسلتیں تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی ان کے موہ پہ کہ تمہارے اندر دو خسلتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی تم سے محبت کرتے ہیں پہلا یہ کہ تمہارا دل بہت نرب ہے دوسرا یہ کہ تم جب بھی فیصلہ کرتے ہو سوچ سمجھ کے جل بازی میں فیصلہ نہیں کرتے ہو تو جس کی وجہ سے اللہ تعالی تم کو بہت پسند کرتے ہیں تم سے بہت محبت کرتے ہیں یہ دل کی نرمی جس انسان کو مل جائے دولت سمجھے کہ دنیا کا بہت خوش نصیب انسان ہے بہت بھاری دولت ہے اس کو یاد رکھے تو یہ کھر کسی کو نہیں ملتا ہے دل کی نرمی باتوں میں نرمی سمجھے کہ نبی کی صفت میں سے یہ صفت ہے برداشت کی چھمتہ اگر جس انسان کے اندر آگیا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے مانے کی کھل کی ایدھا سمجھے خوشش کرنی چاہیے خوشش کرنی چاہیے خوشش کرنی چاہیے